ہیلو فرنڈز تا فل فارم ڈکس نری میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو چلی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سبھی ڈسکس کرتے ہیں بھارت ستندرتہ آدھینیم 1947 کے انترگت کیا امپورٹنٹ چیزیں ہوئیں یا پھر ہم کہیں اس کی کیا کیا ساری ویسیستہیں تھی دوستو کیونکہ یہ جو آدھینیم آیا تھا 1947 میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا اس کے انترگت بہت ہی مہتوپونٹ چیزیں ہوئیں اس لئے یہ جو ایکٹ ہے یہ جو آدھینیم ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ انترگت کیا کیا ساری باتیں ہوئیں تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ اس کی بیسیستہ تھی ویہی تھے کہ اس نے بھارت میں بریٹس راج کو سماپت کر 15 اگست 1947 کو اسے ایک سوطنتر یعنی انڈیپینڈنٹ اور سمپربو راشتر کی گھوشنا کر دی دوسری جو چیز تھی ویہی ہے کہ اس نے بھارت کا بیبھاجن کر دو سوطنتر ڈیمینینو سمپربو راشتر بھارت اور پاکستان کا سرجن کیا جنہیں بریٹس راشتر منڈل سے الگ ہونے کی سوطنترتات تھی تیسری جو امپورٹنٹ چیز تھی ویہی ہے تھی کہ اس نے وائس رائے کا پد چوتھاوے سماپت کر دیا اور اس کے اسطحان پر دونوں ڈیمینین راجیوں نے گورنر جنرل پد کا سرجن کیا جس کی نیوکتی نئے راشتر کے کیبینٹ کی سپارس پر بریٹین کے تاج کو کرنی تھی ان پر بریٹین کی سرکار کا کوئی نینترگ نہیں ہونا تھا چوتھی جو امپورٹنٹ چیز تھی ویہی ہے تھی کہ اس نے دونوں ڈومینین راجیوں سمبیدھان سبھاؤں کو اپنے دیسوں کا سمبیدھان بنانے اور ان کے لیے کسی بھی دیس کے سمبیدھان کو اپنانے کی سکتی دی سبھاؤں کو یہ بھی سکتی ملی کہ وہ کسی بھی راشتر کے قانون کو سماپت کرنے کے لیے نیا قانون بنا سکتی تھی یہاں تک کہ انہیں سوطنتتہ ادھینیم کو نرست کرنے کا بھی ادھکار دے دیا گیا پانچ بھی جو امپورٹنٹ بات تھی ویہی ہے تھی کہ اس قانون نے بریٹین میں بھارت سچپ کا پد سماپت کر دیا اس کی سبھاؤں سکتیاں راشتر منڈل مہاولوں کے راجے سچیوں کا استانانترت کر دی گئیں جو اس کے بعد جو اگلا فیکٹ تھا یا امپورٹنٹ بات تھی ویہی ہے تھی کہ اس نے پندرہ اغسط انیس سو سہتالیس سے بھارتی ریاستوں پر بریٹیس سمپربودہ کی سماپتی کی گھوشنا کی اس کے ساتھ ہی آدیواسی چھیتر سمجھوتا سمبندوں پر بریٹیس ہستا چھیپ کو سماپت کر دیا لیکن کافی ساری چیزیں جو تھیں بریٹیس سرکار کا جو نیانترت تھا کافی حد تک کم ہو گیا اس نے بھارتی ریاستوں کو یہ سوطنترت دی کہ وہ چاہے تو بھارت ڈومینین یا پاکستان ڈومینین کے ساتھ مل سکتی ہے یا پھر وہ سوطنتر رہ سکتی ہے اس کے بعد کا جو فیکٹ تھا یا امپورٹنٹ بھی سیستہ تھی وہ یہ تھی کہ اس ادھینیم نے نیا سمبیدھان بننے تک پرتیک ڈومینین میں ساسن سنچالت کرنے اور بھارت ساسن ادھینیم 1935 کے تحت ان کی پرانتی سبھاؤں میں سرکار چلانے کی بھی بیوستہ کی حالانکہ دونوں ڈومینین راجیوں کو اس قانون میں صدھار کرنے کا بھی ادھیکار تھا ہے نا اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس نے بریٹس ساسک کے ویدھائکوں پر مت ادھیکار اور انہیں سویکرت کرنے کے ادھیکار سے ونجھت کر دیا لیکن بریٹس ساسک کے نام پر گورنر جنرل کو کسی بھی ویدھیک کو سویکار کرنے کا بھی ادھیکار پرابت ہو گیا اس کے انترکت بھارت کے گورنر جنرل اور پرانتی گورنروں کو راج کا سمویدھانے پرمکھ نکت کیا گیا انہیں سبھی معاولوں پر راج کی جو بھی منتری پریشت تھی ان کے ساتھ پرامرس کر کے ہی کارے کرنا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ساہی اپادی سے بھارت کا سمرات سبد جو تھا سماپت کر دیا جو کی کافی ایمپورٹینٹ بات تھی آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ کافی ساری ایمپورٹینٹ باتیں ہوئیں اور لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ 14 اور 15 اگست 1947 کی مدھراتری کو بھارت میں بریٹش ساسن کا انت ہو گیا سمست سکتیاں دو نئے سوطنطر ڈومینین بھارت اور پاکستان کو اسثنانتریت کر دی گئے لارڈ ماؤنڈ بیٹن نے ڈومینین بھارت کے پرثم گورنر جنرل بنے انہوں نے جوالال نہریو کو بھارت کے پہلے پردان منتری کے روپ میں سپت دلائی 1946 میں بنی سمیدان سبھا کو سوطنطر ڈومینین کی سنسط کے روپ میں سویکار کر لیا گیا تو دوستو یہ تھی کچھ ایمپورٹینٹ بات ہے جو کی بھارت سوطنطر دنیم 1947 کے انترگت ہوئی تھی امید کرتی ہوں کہ یہ اجانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی یہ اجانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے اور ویلیکن کو بھی دوائیے تاکہ جب بھی ہمارے چینل پر نیاب ویڈیو آئیں تو اس کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں